اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چال بلکل ٹھیک اللہ حمد اللہ اس وقت تو ٹھیک ہوں آگے اللہ کی مرضی آج فیڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج آپ کو کماند کی فصل کی سیر کرواؤں اور کماند کی فصل ایک ایسی فصل ہے جو ذریعہ مد کا ذریعہ بھی ہے اور لوگ کاشت کرتے ہیں ایک سال کے لیے زمین جو اینا وہ اسی کماند کے نام کر دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا ہے یہ اس میں پہلے گندم کاشت کرنی ہے گندم کے ساتھ ہی کماند کاشت کرنا ہے اور گندم کی فصل کی پیداوار بھی انسان حاصل کر لیتا ہے اور کماند کی فصل کا جو ہے فصل وہ بھی حاصل کر لیتا ہے اگر کماند نہ لگایا جائے تو سرج مکی لگا جاتی ہے اس کے ساتھ اور یہ پہلے ایک سال کی فصل ہوتی تھی یہ کماند کی فصل اب اسے چھے ماہ کا کر دیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ کاشت کار آگے نکلنے کی سوچتے ہیں لیکن وہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی میں ہوتا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے آج دکھاتا ہوں یہ کماند یہ کماند ہے بندے مہربان تاثیل جتو از اللہ مظفرگر میں گیا ہوا ہوں یہاں پہ بہت زیادہ مقدار میں اور بہت ہی وافر مقدار میں کماند ملتا ہے اور یہاں ملیں شگر ملیں جو آئیں قریب قریب بہت زیادہ ہیں اس لئے ان لوگوں کو منافع باقش یہ زیرات ہی ہوتی ہے یہ کماند کی کاست ہوتی ہے اور اس لئے یہ اپنا گندم بھی سٹاک کر سکتے ہیں اپنے کھانے کے لئے اسے خریدنی نہیں پڑتی اور جو ہے نا کماند بھی کی فصل بھی اچھی سے اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو ہے نا ان لوگوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کماند بھی کماند کی فصل بھی ہو جاتی ہے اور گندم کی فصل بھی ہو جاتی ہے اور کماند کی فصل جو ہوتی ہے وہ منافع باقش ہوتی ہے لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کب بڑا ہوگا اور یہ کسی بڑا ہوگا ? اس کو خان دی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ بہتی اچھی و پیاری اور ہوا نہ ساکتی ہے اس کو خاد بھی دی جاتی ہے اور اس کو زیادہ تر ڈی اے پی دیتے ہیں یوریا خاد نہیں دینی ہے یوریا خاد دینے سے یہ ہواوں میں گر جاتا ہے گرنے کے بعد یہ وزن کم کر لیتا ہے اس لیے اس کو ڈی اے پی اور یوریا خاد دونوں دینے ضروری ہیں بیل حال اتنا ہی خدا حافظ بس سسکرائب کرنا نہ بھولنا غریب ہوں اس لیے سسکرائب بھی نہیں ملتے خدا حافظ